دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ جس شیمپو کو آج بڑی دنیا استعمال کرتی ہے اسے بھارت نے انوینٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے نام بھی دیا ہے دوستو کہ آپ جانتے ہو کہ انڈیا میں پوسٹ آفیس پچھلے دیر سو ساروں سے چل رہا ہے اور انڈیا دنیا کا ایک لوتا ایسا دیش ہے جس کے پاس سب سے زیادہ پوسٹ آفیس ہے دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بھارت کی رضاستان میں ایک چوہوں کا مندر ہے جی ہاں یہ ٹیمپل اور پریٹس کے نام سے پرسدھ ہے اور یہاں چوہوں کو پوجہ جاتا ہے دوستو کہ آپ جانتے ہو کہ انڈیا میں نیشنل لیول پر کل 26 ہولیڈیز منائے جاتے ہیں دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ کمپ کا میلا بارہ سال میں ہونے والا ایک ماتر ایسا تیوہار ہے جسے سپیس سے دیکھا جا سکتا ہے دوستو کہ آپ جانتے ہو کہ انڈیا ایک ٹی کنٹری ہے جی ہاں یہاں کی زیادہ تر لوگ پانی سے پہلے چائے پینا پسند کرتے ہیں اور انڈیا سنگل ہینڈلی پوری دنیا کا 30% ٹی پروڈیوز کرتا ہے جسے کی وہ دنیا کا سیکنڈ لارچس ٹی پروڈیوزر بن جاتا ہے لیکن زیادہ تر چائے جو انڈیا پروڈیوز کرتا ہے اسے انڈیا کے لوگ ہی کھا جاتے ہیں دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا دنیا کا پہلا دیش ہے جس نے ڈائمنڈ مائننگ شروع کیا تھا اور انڈین ٹائم میں انڈیا ایک لوتا ایسا دیش تھا جہاں ڈائمنڈز پائے جاتے تھے دوستو کہ آپ جانتے ہو کہ پوری دنیا میں فیمس یوگا کو انڈیا نے انیویڈ کیا تھا دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا دنیا کا ایک ماتر ایسا دیش ہے جہاں کئی امپورٹن ریلیجن ایک ساتھ رہتے ہیں جو کہ دنیا میں کئی اور دیکھنے کو نہیں ملتا ہے موسیقی